اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن میں حشام عدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب بروش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آج میں آپ کے لئے پانچ ایسے وزائف لے کر آئی ہوں جن کی آپ سب کو ضرورت ہے ان وزائف کو کرنا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے لازم ہے آج کے جو وزائف میں لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی کار آمد ہیں ان وزائف کی وجہ سے ہماری دنیا اور آہرت بہتر ہو سکتی ہیں اور ہم تمام طرح کی مشکلات سے چھٹ کارا پا سکتی ہیں یہ بہت ہی مجرب وزائف ہیں آپ ان وزائف کو کر کے تو دیکھیں اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ آج میں آپ کے لئے پانچ وزائف لے کر آئی ہوں نمبر ایک نماز میں دل لگانے کا وزیفہ نمبر دو دل کو زندہ کرنے والی دعا دل کی سکتی کو دور کرنے والی دعا دل کے اوپر جو زنگ لگا ہے اسے دور کرنے کی دعا اور سخت دل کو نرم کرنے کی دعا ہے کیونکہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے اس عمل کو برکت سے آپ کا دل زندہ ہوگا آپ کے دل کو سکون ملے گا دلی سکون ملے گا دل کی سکتی دور ہوگی نمبر تین اس عمل کے کرنے سے اس وزیفے کے کرنے سے آپ کا دل ایمان کی دولت سے منور ہو جائے گا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا اور جب ایمان کی دولت سے دل مالا مال ہو جائے تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہوتا ہے انسان کی دنیا اور آخرت بہتے بھی ہوتی ہے اگر انسان کا دل ایمان کی دولت سے منور ہو جائے نمبر چار اس عمل کے کرنے سے آپ کو غیب سے روزی ملے گی آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں آپ نے بس اس عمل کو کرنا ہے اس وظیفے کو اپنانا ہے پوری توجہ اور پورے یقین سے اس عمل کو کرنا ہے اس وظیفے کو کرنا ہے تو اللہ پاک آپ کو غیبی طریقے سے روزی پہنچائے گا انشاءاللہ اور نمبر پانچ آپ لوگ عذابِ قبر سے محفوظ رہی ہیں قبر کے عذاب سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا منکر نقیر کے سوالات میں آپ کو آسانی ہوگی اور قبر میں جو اتسام بچھو وغیرہ ہیں ان سے آپ حفاظت میں رہیں گے اور اس عمل کے کرنے سے آپ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے آپ کو کبھی کوئی چیز نقصان نہیں مکچائے گی نہ دنیا میں نہ آخرت میں آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی اور اس عمل کے کرنے سے آپ کی قبر روشن ہوگی منور ہوگی قبر میں آپ کو کسی طرح کی تنگی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائیں جس کی وجہ سے ہمیں قبر میں بھی سکون ملے اور آخرت میں بھی سکون ملے تو یہ پانچ وظائف کے فوائد تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں ان کی آپ کو فضیلت بتائی ہے اب میں آپ کو یہ پانچ وظائف بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ کرنے کیسے ہیں اور کس ٹائم کرنے کی اور ان وظائف کو کرنے کے لیے ہم نے پڑھنا کیا کیا اس بارے میں جاننے کے لیے میری آگ سے ایک گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جل نوگو نے ابھی تک میرے چینل اکسار اسلامی کی ایڈیوکیشن کو سبسکرائب ہی کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی کہن سکے جزاک اللہ وظائفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں نمبر ایک پہلا عمل پہلا وظائفہ میں آپ کو بتاؤں گی نماز میں دل لگانے کا وظائفہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیت کرتا ہے ہم کسی کام کاج میں لگنے کے تحت اسے ٹائم ہی نہیں ملتا نماز ادا کرنے کا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا یہ نہ سوچیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا بلکہ یہ سوچیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں پسند ہی نہیں کیا کہ ہم اس کی بارگاہ الہی میں سجدہ گریز دیں ہم اسے سجدہ کریں اللہ پاک نے اس انسان کو پسند ہی نہیں کیا کہ وہ اللہ کی حمد و سنا کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے نراض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک نراض جاتا ہے جب تک اللہ سے سچے دل سے توبہ نہ کی جائے کہا جاتا ہے کہ جب انسان ایک جوان لڑکا یا لڑکی ایک جوان نوجوان جب اللہ سے توبہ کرتا ہے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو قبرستان میں سے چالیس دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اتنی زیادہ فضیلت ہے جوان کی توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت اور جوانی کی توبہ بہت پسند ہے اس لیے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی لازم کیا گیا اب نماز میں دل لگانے کا وظیفہ میں آپ کو ہتاؤں گی اس عمل کے کرنے سے اس وظیفے کے کرنے سے آپ کا نماز چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرے گا جب بھی ازان ہوگی آپ کا دل یہی کرے گا کہ ہم جلدی سے وضو کریں اور نماز ادا کریں تو اس عمل کو آپ نے پوری توجہ سے کرنا ہے بہت ہی آسان عمل ہے اس عمل کو آپ لازم کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے ناراضگی ختم کریں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی خوش نودی حاصل کریں تو پہلے نمبر پہ آپ کو میں نماز میں دل لگانے کا وظیفہ بتاؤں گی توجہ سے سن لیں آپ نے جب رات کو سونا ہے جب سونے کے لیے آپ نے اپنے بستر پر جانا ہے اپنی چار پائی پہ جانا ہے تو آپ نے اکیس مرتبہ یا اللہ یا غفور یا قادرو ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے اور اکیس مرتبہ آپ نے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے یعنی یا اللہ یا غفار یا قادر یہ ایک مرتبہ ہو گیا یا اللہ یا غفار یا قادر یہ دو مرتبہ ہو گیا اسی طرح آپ نے اکیس مرتبہ ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اکیس مرتبہ آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے اول اور آخر ایک ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی لازم پڑنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا مجھے نماز میں دل لگانے کی توفیق عطا فرما اور مجھے ایسی توفیق عطا فرما کہ میں تجھے سجدہ کروں تیری عبادت کروں انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہوگا اور آپ کا نماز میں دل لگے گا انشاءاللہ اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ جو انسان جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو یعنی اس کے دل کی سختی دور ہو دل نرم ہو اور دل پہ جو زنگ ہیں جو قدورتیں ہیں لوگوں کے لئے نفرتیں ہیں وہ سب ختم ہو جائے تو وہ شخص روزانہ فجر کی سنتیں پڑھ کر فرض پڑھنے سے پہلے ایک سو مرتبہ اس دعا کو پڑھے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں توجہ سے سن لیں اس دعا کو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس دعا کو آپ نے فجر کی سنتیں ادا کر کے اسی جگہ مسلے پر بیٹھ جانا ہے سو مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اٹھ کر فرض پڑھنے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا میرے دل کی سکتی کو ختم کر دے میرے دل کو نرم کر دے اور میرے دل کو زندہ کر دے اس طرح آپ نے اپنے لئے اللہ سے دعا کرنی ہے نمبر تین جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل ایمان کی دولت سے منور ہو جائے اس کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو وہ شخص فجر کی نماز کے بعد دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر ستر مرتبہ یا فتاحو یا فتاحو پڑھنا ہے یعنی جب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے تو اسی جگہ مسلے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھنا ہے اور ستر مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا فتاحو یا فتاحو اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا میرے دل کو ایمان کی دولت سے منور کر دے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے نمبر چار جو شخص چاہتا ہے کہ اسے غیب سے روزی آئے اللہ پاک اس کی غیبی مدد فرمائے اس کے رزق میں غیبی طریقے سے اضافہ فرمائے تو وہ لوگ روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھا گئیں یعنی یا حیو یا قیوم کو اکٹھا بڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ ان کلمات کو ان اسمائے آزم کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمارے رزق میں اضافہ فرما اور ہمیں غیبی طریقے سے رزق عطا فرما اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور اس وظیفے کو آپ پورے دن میں کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں نمبر پانچ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں ان کی قبر ان کے لیے جنت بن جائے گلے گلزار بن جائے تو وہ لوگ روزانہ ایک ہزار مرتبہ استغفراللہ استغفراللہ کا ذکر کریں استغفراللہ کا ورد کریں اور اس عمل کو آپ دن میں کسی بھی ٹائم پورے دن میں چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں آپ نے صرف استغفراللہ پڑنا ہے ایک ہزار مرتبہ اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا میری قبر کو تھنڈا کر دے میری قبر کو کشادہ کر دے میری آخرت کو بہتر بنا اور میری قبر کو روشن کر دے اور مجھے عذاب قبر سے بچانا اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لفظوں میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا یہ پانچ وظائف تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بہت ہی مجرب وظائف ہیں بہت ہی آسان وظائف ہیں آپ ان وظائف کو لازم کریں اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا جیسے دنیا کے آج کل حالات چل رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں مولا ہمارے ملک کے حالات کو بھی بہتر بنا اور ہمیں ان وظائف کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس وظائف کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس وظائف کو کر کے تو دیکھیں اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے گا آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا اور آپ کی ہر حاجت ہر ہواہش کو پورا کرے گا اور آپ کی آخرت کو بہتر بنائے گا تو یہ تھی ان پانچ وظائف کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام وظائف پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجھ گانا نماز کرنے کی توفیق دے سراتہ مستقین قرصے پر چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وزیفے کے ساتھ آپ کے فرطت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ زبرت آتے ہیں